انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں امریکہ نے کورونا وائرس کے ویکسین سے پیٹنٹ ختم کرنے کا سمتھن کیا بھارت اور ساؤتھ افریقہ جیسے دیش لگتار کورونا کے خلاف لڑائی میں ویکسین کی پہنچ زیادہ سے زیادہ بڑھانے کے لیے پیٹنٹ ختم کرنے کی مانگ کر رہے تھے اب سوال ہے کہ کیا کورونا کی ویکسین بنانے کا فارمولا سبھی دیشوں کو ملے گا اور ملے گا تو کیا وہ ویکسین بنا پائیں گے کورونا سے لڑننے کے لیے جس قدم کی مانگ بھارت اور دکشن افریقہ پچھلے سات مہینے سے کر رہے تھے آخر امریکہ کے جو بائیڈن پرشاسن نے اس کا سمرتن کرنے کا اعلان کیا ہے جو بائیڈن کی سرکار نے کہا ہے کہ امریکہ کورونا کے ٹھیکوں کا پیٹنٹ ہٹانے کے پرستاؤں کا سمرتن کرے گا کورونا ویکسین کا پیٹنٹ ختم کرنے کی مانگ کر رہے تمام دیشوں اور لوگوں نے امریکہ کے اس فیصلے کا سواگت کیا ہے اس سے یہ فائدہ ہو کہ باقی دیش بھی جلدی سے جلدی ویکسین بنانا کے اپنے لوگوں کو ویکسینیٹ کر پائیں گے جب تک پیٹنٹ تھا وہاں پہ ہی اسی بن پا رہی تھی یا دوسرے لوگ بناتے تو وہ کافی مہنگی پڑتی انکو لیکن اب ساتھ اتنی مہنگی نہیں ہوئی سستی ویکسین اور جلدی ویکسین لوگوں کو مل سکے گی اس سے یہ فائدہ تو ڈیفرنٹلی ہوگا جو امیڈیٹ فائدہ ہونے والا ہے کورونا کی ویکسینوں کی پیٹنٹ ادھگار ختم کرنے کا سمرتن کرنے کے لیے مہا سچف امریکہ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اسے ویکسین نرماتہ اپنی جانکاری اور تقنیق شیئر کر سکیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس تھانی اس طرح پر ویکسین بنا کر بہت سے دیش اپنے آگے لوگوں کو ٹیکے لگا سکیں گے اس سے کوویکس سیوہ کا کافی وستار ہو سکے گا ہمیں یہ بھی سنشت کرنا ہوگا کہ سبھی دیشوں کو ویکسین بنانے کے میٹیریل بھی اپلد ہو ہم سب اس بات پر سہمت ہیں کہ ہم تب تک اس وائرس سے سرکشت نہیں ہیں جب تک سب محفوظ نہ ہوں کورونا کی مہماری پر جیت حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے ویکسین اور آج دنیا کی زیادہ تردیشوں کے پاس کوویڈ نائنٹین کی ویکسین ہے نہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ویکسین کا پیٹنٹ امریکہ نے کہا کہ وہ کورونا وائرس کی ویکسین کے پیٹنٹ کے ویور یعنی پیٹنٹ کے ادھکار ختم کرنے کا سمرتن کرے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں کورونا کی جتنی ویکسین ڈیولپ کی گئی ہیں انہیں بنانے کے وشیش ادھکار ختم کرنے کا امریکہ سپورٹ کرے گا امریکہ کا کوویڈ نائنٹین ویکسین پیٹنٹ ختم کرنے کا سمرتن کرنا پوری دنیا کے لیے فائدے مند ہوگا اس سے وہ دیش بھی کورونا کا ٹیکہ بنا سکیں گے جن کے پاس اس کا فرمولہ نہیں ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ابھی جو ویکسین سیمیت تعداد میں بن رہی ہے ان کا بڑے پیمانے پر اتپادن ہو سکے گا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپورتی ہو سکے گی دنیا کے گریب دیش بھی اپنے ناغریکوں کو کورونا کے ٹیکے لگا سکیں گے امریکہ کے پیٹنٹ ویور کی گھوشنا کے بعد یوروپین یونین نے بھی کہا ہے کہ وہ پیٹنٹ ویور کے بارے میں وچار کرنے کو تیار ہے کورونا کے خلاف لڑائی میں یہ ایک اور خوشکبری ہے کیونکہ کورونا کی کئی ٹیکیں یوروپین دبا کمپنیوں نے وکسٹ کیے ہیں جیسے کی بھارت میں بن رہی کووی شیلڈ ویکسین جیسے بریٹن کی ایسٹراجینکہ نے آکس فورڈ یونینسٹی کے ساتھ ملکر ڈیولپ کیا ہے اصل میں ویکسین کا پیٹنٹ ختم کرنے کا فیصلہ اکیلے امریکہ نہیں کر سکتا یہ ایک لنبی پرکریہ ہے پیٹنٹ کا ادھیکار تکنیکی روپ سے trade related aspects of intellectual property rights یعنی trips کہا جاتا ہے نئی دباؤں machinery فارمولے ویکسٹ کرنے والوں کو سممندھت دیش یہ ادھیکار دیتے ہیں جنہیں پیٹنٹ یا بودھیک سمپدہ کا ادھیکار کہتے ہیں پیٹنٹ کے ادھیکار وشو ویعاپار سنگٹن وٹو میں شامل ہر دیش کی کمپنی کو کسی نئے فارمولے کے ایجاد پر ملتے ہیں یہ قریب پچاس سال تک بنا رہے سکتا ہے حالانکہ زیادہ تر کمپنیاں نئی تقنیق ویکسٹ کرنے میں کیے گئے نیویش کا کئی گنا منافع کمانے کے بعد یہ پیٹنٹ خود ہی ختم کر دیتی ہیں وشو میں نئی دباؤں اور ویکسین ڈیبلپ کرنے والے انسان یا کمپنی کو اس کے پیٹنٹ کا ادھیکار مل جاتا ہے وہ چاہے تو اکیلے یا کچھ کمپنیوں سے سیوگ کر کے اپنے فارمولے پر دباؤں یا ویکسین بنا سکتا ہے اسے کچھ بڑی مثالوں سے سمجھئے امریکی کمپنی جلڈ نے ریم ڈیسیور دباؤں 2014 میں ڈیبلپ کی تھی لیکن کئی بھارتی ایک کمپنیاں لائسنس کے تحتی سے یہاں بنا رہی ہیں اسی طرح اکس فورڈ ایسٹراجینکا نے اپنی کرونا ویکسین بنانے کا لائسنس بھارت کی کمپنی سیرم انسٹیوٹ سے شیئر کی ویکسین بنانے کا لائسنس شیئر کیا امریکی کمپنی جانسن ان جانسن کی ویکسین کو بھارت میں بائیولوجیکل ای نام کی دوا کمپنی بنا رہی ہے لیکن بھارت میں اتپادن کے باوجود ہمیں یہ ویکسین نہیں مل سکی ہے کیونکہ بائیولوجیکل ای جتنی ڈوز بنا رہی ہے وہ سب کی سب پہلے ہی امریکہ کو بیچی جا چکی ہے روز کے اس پوتنک ویکسین کو بھارت میں بنانے کا قرار یہاں کی کئی کمپنیوں نے کیا ہے سمجھوتے کے تحت اس پوتنک کی قریب 85 کروڑ ڈوز بھارت میں بنے گی لیکن اس میں سے بھارت کو صرف 25 کروڑ ڈوز ملے گی بھارت پاس ایسے ہی دو ویکسین ہے تیسری بھی آ رہی ہے تھوڑی سی اور ویکسین مل جائے گی مطلب یہاں پہ منفیکچر کوئی بھی ان کے ساتھ مل کے بنا سکتا ہے بھارت میں اور بھی کئی ویکسین بنانے والی کمپنیاں ہیں تو یہ ہو سکتا ہے سمبھاؤنا ہے اس کی اس لیے ضروری ہے کہ ویکسین کا پیٹنٹ ختم ہو ایسا ہو جاتا ہے تو بھارت کی اندوہ کمپنیاں اس فارمولے پر ویکسین بنا سکتی ہیں لیکن یہ کہنا جتنا آسان ہے کرنا اتنا ہی مشکل پیٹنٹ ہٹانے کی پرکریہ بہت پیچیدہ ہے ویش ویعاپار سنگٹھن یعنی WTO ہی دوہ کمپنیوں کے پیٹنٹ کے ادھکار ختم کر سکتا ہے اس کے لیے WTO کے سبھی سدد سے دیشوں کو عام سے امتی سے پرستاؤ پاس کرنا ہوگا 160 میں سے اگر ایک بھی میمبر ویٹو کر دے گا تو ویش ویعاپار سنگٹھن میں پیٹنٹ ہٹانے کا پرستاؤ پاس نہیں ہوگا ویکسین کا پیٹنٹ ختم کرنے کے لیے ویش ویعاپار سنگٹھن کے سبھی 160 دیشوں کا ساتھ چاہیے امریکہ کے بعد یوروپی اے سنگھ نے بھی اس پرستاؤ پر ویچار کرنے کو کہا ہے لیکن ابھی بھی WTO کے کئی دیش ویکسین کا پیٹنٹ ختم کرنے کے خلاف ہے کورونا کی ویکسین ڈیبلپ کرنے والی امریکہ کی فائزر موڈرنا, جانسن ان جانسن نوہ ویکس اور جرمنی کی بائیو اینٹیک بیٹن کے اسٹراجینکہ جیسی بڑی دوا کمپنیاں ویکسین اور کورونا کی دواہوں کے پیٹنٹ ختم کرنے کا ویروت کر رہی ہیں یہ کمپنیاں امریکہ سے لے کر یوروپ تک تمام امیر دیشوں اور ویش ویعاپار سنگٹھن میں زبردست لابنگ کر رہی ہیں کروڑ روپے خرچ کر رہی ہیں دوا کمپنیوں کا ترک ہے کی پیٹنٹ ختم کرنے سے بھی ویکسین کا اتپادن نہیں بڑھا جا سکتا کیونکہ اس کے لیے تقنیق کے ٹرانسفر, ایکسپورٹ اور ضروری سنسابنوں کی ضرورت بھی ہوگی یہ کمپنیاں امریکہ اور دوسرے پشمی دیشوں کو یہ ڈر بھی دکھا رہی ہیں کہ ویکسین بنانے کے لیے انہوں نے جس ایم آرینے تقنیق کو اپنایا ہے اس کا روس اور چین جیسے دیش دورپیوگ بھی کر سکتے ہیں جبکہ روس نے اپنے سپوٹنک ویکسین کا پیٹنٹ ختم کرنے کا پرستاؤ رکھا ہے جس سے کورونا کی ویکسین کم قیمت پر دنیا کے سبی دیشوں کو مل سکے آج یوروپ میں ایسی بہت سی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ وہ سب مل کر کوویڈ نائنٹین ویکسین کے پیٹنٹ کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں یہ معاملہ تو وشویپار سنگٹھن کے نیموں کا ہے جس میں آپاد کالی نستطی میں نیموں میں ڈھیل دینے کی ویوستہ ہے یہ میں ہماری ایک امرجنسی ہے تو تاتنیا ایلکسینووہ میں تم سے اور تمہارے سہیوگیے سے کہنا چاہوں گا کہ تم لوگ مل کر اس بارے میں کام کرو روس ویکسین سے پیٹنٹ ہٹانے کے پرستاؤ کا سمرتن کرے گا کول ملا کر کہیں تو امیر دیشوں کی دبا کمپنیوں کا کوویڈ ویکسین پیٹنٹ ختم ہونے اور اس سے بھارت کو فائدہ پہنچنے میں ابھی بہت ٹائم لگنے والا ہے ہاں ایسا ہوتا ہے تو نشیت روپ سے مانا ہوتا کا بھلا ہوگا کیونکہ کورونا سے جب تک سب سرکشت نہیں ہوں گے تب تک ہم بھی نہیں ہوں گے اور ابھی ابھی تمیلدادو میں کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کا اعلان ہوا ہے پوری خبر ایک بریک کے بعد کہیں آپ پن لوگوں میں سے تو نہیں نمستے میں ہوں منعکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ